تو اب مزید بات کرتے ہیں مارکٹنگ کاؤسٹ انیلسز بائی ٹیریٹریز کی پرابلم پہ جیسے کہ اپنی لاس فیڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی کاؤسٹ تھیں سیل سیلریز اور سیل کمیشن ان دو مارکٹنگ کاؤسٹ کو ہم نے تینوں ٹیریٹریز کو ایلوکیٹ کر دیا تھا اور یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ تمام ورکنگ کو ہم نے پرفارم کیا تھا اب کسٹن میں ہمیں مزید کچھ کاؤسٹ کیون ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ایجسمنٹ کو پڑھ کے ہم اپنے کوشن کو کمپلیٹ کریں گے اور مارکٹنگ کاؤسٹ انیلسز کو کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو تیسری کاؤسٹ آتی ہے وہ آتی ہے ٹریول سے ریلیٹڈ اور ٹریول کی جو کاؤسٹ ہے وہ ہے تھرٹی فور ہنڈرڈ روپیز اور یہاں پہ ٹریول سے ریلیٹڈ جو ایجسمنٹ دی گئی ہے وہ ایجسمنٹ سی دی گئی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیل پرسن ریسیف 0.20 پل مائل فور ٹریول جو سیل پرسن ہے وہ اتنے روپیز ریسیف کرتا ہے ایک مائل ٹریول کرنے کے لیے اور سیل پرسن کشمیر ٹریول 8000 مائلز گلگت میں گلگت کا جو سیل پرسن ہے اس نے پانچ ہزار مائلز کور کیے ہیں اور کراچی کے سیل پرسن نے چار ہزار مائلز کو کور کیا ہے اب یہاں پر اسی طرح سے ہم کوشن میں اپنی ورکنگ کو بنا لیں گے جیسے سیلز کمیشن اور ایلوکیشن آف ایکسپنسز کے لیے ہم نے بنائی تھی سیلز سیلریز کی اسی طرح سے یہاں پر ٹریول کی بھی ورکنگ کو کریئٹ کر لیں گے تو ہم نے یہاں پر ٹریول کا ایکسپنس کشمیر گلگت اور کراچی تینوں ٹریٹریز کو منشن کر دیا تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ریٹ 0.20 ہے تو تینوں ٹریٹریز کے مائلز گیون ہیں یہاں پر ریٹ 0.20 اور 8000 اسی طرح سے 0.20 5000 اور اسی طرح سے 4000 مائلز اب اس کے اگر ایلوکیشن کی جائے تو سمپلی کیا کریں گے کہ اس ریٹ کو اس کے ریٹرسپیکٹیو مائلز سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 1600 آ گیا مطلب 1600 روپیز کشمیر کے لیے اسی طرح سے گلگت اور کراچی کے لیے بھی ہم نے فائن کر لیے اب کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے اس کاؤس کو یہاں پر تمام کاؤس کو لکھا تھا اسی طرح سے اب کیا کرنا ہے کہ ٹریول کی کاؤس کو بھی یہاں پر لکھ دینا ہے تو یہاں پر ہم نے ٹریول کی کاؤس کو منشن کر دیا اور ٹریول سے ریلیٹڈ تینوں کاؤس جن کو ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے وہ یہاں پر لکھ دیں اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نیکسٹ یہاں پر ایڈوٹائزنگ سے ریلیٹڈ اور ایڈوٹائزنگ کے کاؤس جو ہے وہ سکسٹی سکسٹی ہے مطلب سکس تاؤزن سکسٹی روپیز کی کاؤسٹ ہے اگر اب اس طرح ہم سوری اگر ٹریول کو بھی ایک دفع سے ہم کالکولیٹ کریں تو وہ تھرٹی فائف ہنڈرڈ ہی آنا چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ان تینوں کو ایڈ کر دیں گے تو اگر یہ تھرٹی فور ہنڈرڈ ہے تو ہمارے پاس جو ایکسپنس تھا وہ بھی تھرٹی فور ہنڈرڈ تھا مطلب کہ ہم نے الوکیشن ٹھیک کی ہے اسی طرح سے اب نیکسٹ ایڈوٹائزنگ کے لئے کالکولیشنز کریں گے تو ایڈوٹائزنگ کے لئے بھی اسی طرح سے ہم اپنی ورکنگ کو کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایڈوٹائزنگ کے لئے ورکنگ کو کریٹ کر لیا اور ایڈوٹائزنگ کے لئے کیا کہا جاتا ہے کہ ایڈوٹائزنگ کی جو اللونس سے وہ 2% آف سیلز آر گرانٹی ٹو پرچیزرز یہاں پہ 2% جو ہے وہ سیلز کا دیا جائے گا تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ان تمام سیلز کو ٹوٹل کر لیتے ہیں تو ٹوٹل کرنے کے لئے ہم یہاں پر ہی کر لیتے ہیں کہ 35,000 35,000 میں ایڈ کر دینے ہیں 30,000, 41,000 اور 26,000 تو یہ ہمارے پاس 1,32,000 روپیز کی سیلز آگئی جس کو ہم نے یہاں پہ کشمیر کے آگے منشن کر دیا کیونکہ کشمیر کے لئے تھی سیلز اسی طرح سے جب ہم نے باقی سیلز کا ٹوٹل کیا تو وہ ہمارے پاس 96,000 اور 75,000 روپیز کا آ گیا اسی طرح سے سیلز کے ساتھ ریٹ کیا دیا گیا ہے کہ 2% جو ہے وہ ریٹ ہے تو یہاں پہ اگر تینوں کو 2% لگایا جائے تو جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 1,32,000 کو 0.02 کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس 26,40 آ جائے گا اسی طرح سے باقی دو کو کلکلیٹ کیا تو وہ 1,920 اور 1,500 روپیز کی ایڈورٹائزنگ ایکسپینس آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح سے باقی ایکسپینسز کو یہاں پر لکھتے رہے ہیں اسی طرح سے ایڈورٹیزمنٹ کے ایکسپینسز جو ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں اس کو بھی یہاں پر منشن کر دیں گے نیکسٹ کوشن میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوشن میں نیکسٹ ہے ویئر ہاؤزنگ کا ایکسپینسز جو کہ 47,47 ہے مطلب 47,47 روپیز کا ایکسپینس ہے جس کے لئے کیا کہا جاتا ہے کہ ویئر ہاؤزنگ ایکسپینسز آر ڈسٹریبیوٹیڈ اندہ بیسید آف نمبر آف پروڈکس ہینڈل ویڈا ایوریج کاؤس آف یونٹ شپ بینگ 3 اب یہاں پر بھی روپیز دے گئے ہیں اور جو یہاں پر ویئر ہاؤزنگ کے لئے کاؤس دی گئی ہے وہ بھی روپیز میں دی گئی ہے اس کے تھوڑ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ایوریج ریٹ کو فائن کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اسی طرح سے یہاں پر ایک ورکنگ کو کریئٹ کر لیں گے جس میں ایکسپینسز کو کیا کریں گے ہم کہ ایکسپینسز کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ایوریج کاؤسٹ کے ساتھ تو ایکسپینسز کوشن میں گیون ہے 47,47 کا تو مطلب کیا ہوا کہ 47,47 کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے 3 کے ساتھ تو یہ تینوں جو ہیں ہمارے پاس علاقے ان کے لئے سیم کاؤسٹ آ جائے گے اب یہ 1,5,8,2 1,5,8,2 اور 1,5,8,2 کی کاؤسٹ تینوں کے لئے ہم نے ایک جیسی لکھ لی اب یہاں پر اگر ایک کو ہم 8,3 کر دیں گے تو یہ راؤنڈ آف ہو کے ہمارا فگر جو ہے وہ ایکوال آ جائے گا تو اگر اب ہم ان تینوں کو ایڈ کر لیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایکسپنس ہے وہ 4747 ہی آ رہا ہے مطلب ہم نے جو الوکیشن کی ہے وہ درست کی ہے اب کیا کریں گے کہ اسی طرح سے ویر ہاؤزنگ کے ایکسپنس کو بھی یہاں پر منشن کر دیں گے تو ہم نے تینوں ٹیرٹریز کے لئے ویر ہاؤزنگ کے کاؤسٹ کو بھی منشن کر دیا نیکس ہمارے پاس جو کوشن ہے اس میں ہے ڈلیوری کی کاؤسٹ اور ڈلیوری کے ایکسپنس کے لئے کیا کہا جاتا ہے کہ ڈلیوری ایکسپنس آر ایلوکیٹڈ اون دا بیس اف ویٹ اف ویٹ مطلب کہ ڈلیوری ایکسپنس کو ویٹ کی بیسز پہ ایلوکیٹ کیا جائے گا شیپمنٹ آف مرچنڈائز ٹو کشمیر ویٹڈ 50,000 پاؤنڈ ٹو کراچی سوری جو کشمیر میں شیپمنٹ جا رہی ہے وہ 50,000 پاؤنڈ کی ہے جو گلگت میں جا رہی ہے وہ 30,000 پاؤنڈ کی ہے اور جو کراچی میں جا رہی ہے وہ 2,000 پاؤنڈ کی ہے اور جو ڈلیوری ایکسپنس ہے اس کو بیسز آف ویٹ پہ ہم نے ایلوکیٹ کرنا ہے جس طرح ابھی تک ہم ورکنگز کی ریٹ کرتے آئے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم اب کیا کریں گے کہ ڈلیوری کے لیے بھی ایک ورکنگ کو کریٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکسپنس کتنا ہے ایکسپنس اور جو ہمارے پاس پاؤنڈ ہیں ان کو یہاں پہ منشن کر دیں گے پاؤنڈ کو ہم نے ٹوٹل کر لیا کہ کتنے پاؤنڈ ہیں اور ٹوٹل کے لیے ہم نے کیا کیا کہ کراچی گلگت اور کشمیر کا جو ہے اس کو ہم نے ٹوٹل کر لیا تو یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم ایلوکیشن کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس ایکسپنس کو ڈیوائٹ کر دیں گے 100,000 کے ساتھ اور ملٹیپلائی کر دیں گے 50,000 کے ساتھ کیونکہ کشمیر کا جو ہمارے پاس ایلوکیشن بیس ہے وہ 50,000 ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1585 اسی طرح سے باقی دونوں جو تیریٹریز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہاں پر کیلکولیٹ کر لیا تو یہ 951 گلگت اور 634 کراچی کے لیے آ گیا اب اس کو بھی ہم اسی طرح سے اپنی اس شیٹ میں منشن کر دیں گے تو اب جو لاسٹ ہمارے پاس ایکسپنس بچ جائے گا وہ بچ جائے گا کلیکشن کا جس سے ریلیٹیڈ جس کی جو کسٹ ہے وہ ہے 3744 اور اس مارکٹنگ کسٹ ریلیٹیڈ جو ایجسمنٹ دی گئی ہے وہ یہ ہے کیا ٹوٹل ون ٹوینٹی ریمیٹنسز ور ریسیب فرم کسٹومر آف وچ سیونٹی تاوزن سیونٹی ور فرم کشمیر کہ ون ٹوینٹی ٹوٹل ریسیب کین تھی جس میں سیونٹی کشمیر سے تھی تھئی گلگت سے تھی اور ٹوینٹی کراچی سے تھی اب ریمیٹنسز کی بیسیز پر کس طرح سے کلیکشن کی کسٹ تو سیمپلی جس طرح بھی تک ہم تمام ورکنگ کو کرتے آئے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ expense کتنا ہے اور اس سے related ہمیں پتا ہے کہ ریمیٹنسز کتنی ہے تو سیمپل کیا کریں گے کہ allocation کے لیے ہم ایک rate کو fine کر لیں ریٹ کو fine کر سکتے ہیں اور directly بھی کر سکتے ہیں rate کو fine کرنے کے لئے expense کو remittance سے ڈیوائیٹ کر دیں گے تو 31.2 کی جو ہے ہمارے پاس وہ allocation rate آگیا اب یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ کشمیر کے لیے کتنی ہے گلگت اور کراچی کے لیے کتنی ہے اب اس کے لیے کیا کیا گے کہ اسی طرح سے 31.2 کو 70 سے ملٹی پلائے کر دیں گے تو 22 21.84 روپیز آگے کشمیر کے لیے اسی طرح سے باقی دو territories کے لیے بھی ہم نے اس کی جو rates sorry ان کی allocation expenses ہیں ان کو fine کر لیا اب اس collection کے expense کو ہم یہاں پر کر دیں گے تو یہاں پر بھی اسی طرح سے اسی ریشو میں انٹر کریں گے جس میں ہم نے calculate کیے تھے 21.82 9.36 اور 6.24 روپیز کے collection expense کو بھی ہم نے یہاں پر لگ دیا اب analysis perform کرنے کے لیے کیا کریں گے last step کہ ہم تمام marketing cost کو total کر لیں گے 1501 کی کراچی کے لیے اب اگر marketing cost wise analysis کیا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں سب سے زیادہ جو cost ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے تو اگر cost wise analysis کیا جائے تو organization کو سب سے سستہ جو center یا سب سے سستہ جو علاقہ پڑھ رہا ہے وہ کشمیر اور زیادہ resources ہیں کراچی میں as compared to کشمیر and گلگت اب یہ تو ہم نے total marketing cost کے true analyze کر لیا کہ ہمارے پاس کشمیر ہے وہ cost wise سب سے زیادہ beneficial جو ہمارے پاس کراچی ہے وہ cost wise سب سے زیادہ منافع مند city ہے اور جو کشمیر ہے اس پہ سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کوئی بھی organization کس طرح سے اپنے marketing expenses کو allocate کر سکتی ہے اور ہم نے ان تمام workings کو perform کر کے organization کے لیے marketing cost analysis کو perform کیا اور یہاں پہ ہم marketing cost analysis کو ایک table کے تو شوکیا جس میں کراچی کو ہم نے دیکھا کہ کراچی جو ہے وہ cost wise سب سے زیادہ beneficial territory ہے